پائیں ہر خبر سب سے پہلے صرف لائف ٹوڈے پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں یوگی سرکار نے جب سے پرائیوٹ ہاسپیٹلوں کو کورونا علاج کے انہمتی کیا دی مانو تب سے سرکاری سواس سیواؤں کی پول کھلنی شروع ہو گئی جس کے چلتے ابھی تک موت کا بیواج شانت بھی نہیں ہوا تھا کہ کانپور میں ہوئی بھاجپا نیتا کے بھائی کی موت نے فرص استوال کھڑے کر دی جس میں خود بھاجپا نیتا کے بھی سلک چلا چلا کر یوگی سرکار کی دعائی دینے کا کام کیا بلکہ مرتک کورونا پوزیٹیو کی بیٹی نے سوالوں کا ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کیا جس میں اس کا کہنا ہے کہ اس کے پتا کانپور میں کاشی رام اسپتال میں ایڈ میٹ تھے جن کے علاج کے لیے انہوں نے باہر سے میڈیسن بھی منگائی دیا اچانک سب کچھ صحیح بتانے والے سی ایم او دوارہ منگلوار کو موت کی سوچنا دی گئی ایسا لگ رہا ہے کہ سرکاری سواس پہ بھاغ میں ڈاکٹر علاج ہی نہیں کر رہے جس کا ثبوت پیش کرتے ہوئے مرتک کی بیٹی نے بتایا کہ سرکاری ڈاکٹر انہیں کانپور کے پرائیوٹ اسپتال لے جانے کی صلاح دے رہے تھے جس کا سورس ہے جس کا پہوہ ہے جس کا جو کام ہے وہ کام ہو جس کا سورس نہیں اس کا کچھ نہیں ہے آپ تو میرے بارے مگر پوچھنا ہے تو جتنے نیتہ اوپر بیٹھیں سدھے پچوری بھولے سنگھ جتنے بیٹھیں سب سب جانتے ہم ہمارا نام سنجید دویتی ہی نام ہے ٹھیک ہے آج میری خاتی جنتہ پارٹی کے کار کرتا کار کرنی سدس اور پردیش کاریالے میں رہ کر اگر میں اپنے بھائی کو نہیں بچا پایا تو اسی بی جے پی کو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے میں آج سنسا پر ہی دینا چاہتا ہوں ارے نرین مو دی جی آپ نے کیا دیکھا ہے اس کا بڑا بھائی چلا جائے اس کے دردے تو پوچھئے مجھے میرے پاپا کی چنتہ نہیں ہے جو آدمی آیا ہے وہ جائے گا میں سب مان رہی ہوں لیکن سب کچھ لینے کے بات جو پریشنٹ اندر موت کے موں میں ہے مجھے ان کی چنتہ ہے سو پلیس فرینڈ سپورٹ می پلیس سپورٹ می بہت گلت کیا ہے لوگوں نے ہمیں رانگ انفرمیشن دیتے رہے اور مجھے ہمیں بول رہے ہیں ریجنسی لے جاؤ ریجنسی کہاں سے لے جائے پچاس لاکھ روپے رکھے ہم لوگ ریجنسی لے جائے اپنے باپ کو پچاس لاکھ روپے ریجنسی لے جائے یہ ہماری فیلنگ سے کھیلا